اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَقَالُوا إِنَّ تَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ عَرْضِنَا اگلی آیت اللہ فرماتا ہے اور کہتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے أَوَلَمْ نُمَكِّلَّهُمْ حَرَمًا عَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں اِلَيْهِ سَمَارَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں ہے میرے سامنے جو قرآن شریف ہے اس میں ہاشیہ ہے نور العربان کا حالانکہ میں بات تو وہاں کر کے آگے بڑھ چکا مگر وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی آتا سے اختیار والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے والدین حالانکہ وہ دینِ ابراہیمی پر تھے مگر حضور نے چاہا کہ وہ ان کی امت کے اولیاء میں شامل ہو جائیں تو حضور نے دعا کی اللہ نے نبی کی بات پوری کر دی نبی کے والدین کو زندہ کیا انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا اور صحابی بھی ہو گئے تو یہ علماء سارے مان رہے ہیں تو جو لوگ بحث کرتے ہیں خاص طور پر اس آیت کے بارے میں مفسروں نے جو جملہ لکھا تھا وہ مشہور میں بتا چکا کہ وہ جنابِ ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں مگر ہم جنابِ ابو طالب کے بارے میں خاموشی کیا ہے زہر سے خاموشی کا لفظ لیکن زہر سے خاموشی ہم نے کچھ بولنا جو کہتے ہیں جنابِ ابو طالب ایمان والے تھے ٹھیک ہے کہے جو کہے نہیں تھے ہم نے کیا رہنا ہے ہم نے کوئی بے عدبی کرنی کیونکہ وہ میرے نبی پاک کے عاشق تھے انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ان کا معاملہ کیا وہ حضور جانے اور اللہ جانے ہمیں اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہمیں اس حوالے سے زیادہ بحث کرنے کی اچھا اب جو اگلی آیت ہے چونکہ یہ بات انہوں نے لکھی تو میں نے کہا یہ بھی سنا دو یہ جو مکہ والے ہیں لوٹ مار کر رہے قافلے لوٹ رہے اس زمانے کے مگر یہ مکہ والے آج امن میں ہیں بکہ میں کوئی کھیت نہیں ہے کوئی وہاں پر ہریالی نہیں ہے مگر ہر طرف سے رزق کھنچ کر یہاں آتا ہے قابے کے دامن میں رہنے کی وجہ سے انہیں برکت مل رہی ہے تو یہ نبی کے دامن میں کیوں نہیں آتے کس کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ یہ ساری برکت کس کی وجہ سے ہے نبی پاک صلی اللہ میں وہاں حرمین شریف میں ایک صاحب نے گھر میں دعوت کی گیا تھال تھا بڑا ٹرے کہ لیں اس میں کوئی بارہ تیرہ پھل تھے اس بندے نے کہا جی یہ آیا ہے جناب فرانس سے یہ آیا ہے فریقہ سے یہ آیا ہے مراکش سے یہ آیا ہے بیروت سے اس نے ملکوں کے نام بتائے میں نے کہا قرآن کی بات سچی ہر طرف سے پھل کھچ کر آ رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی تھی میں اپنی کچھ اولاد یہاں بسا رہا ہوں یا اللہ ان کو رزق ملے ساری دنیا سے سارے پھل میرے نبی کو سلام کرنے جاتے ہیں جو بھی آتے ہیں ان کو ملتا ہے ایک ہی ٹرے میں دس ملکوں کا پھل رکھا ہوا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نہیں مگر وہاں ہے کس کی برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کا گھر نبی پاک موجود تو ساری دنیا کے پھل ساری طرف سے ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں وہاں پر یہ میربانی ہے کس کی طرف سے اور پھر امن ہے روزی پائیں گے کعبہ میں منع ہے جہاں کسی کو مارنا لڑنا منع ہے تو یہ کعبہ جو ہے حرم ہے کعبہ اونچی کہیے گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں محبت والے سمجھنے کی کوشش کرنا کعبہ جسموں کا حرم ہے میرا نبی ایمان کا حرم ہے اگر سمجھ آئی ہو بات تو مزہ آیا ہوگا کعبہ جسموں کے لیے حرم ہے میرا نبی ایمان کے لیے اونچی وہاں پر یہ درختوں کے پھل آتے ہیں نبی کے پاس جائیں تو نعمتیں وہ ہیں وہ پھل ملتے ہیں جو کہیں اور ملتے ہیں ایمان کا پھل قرآن نعمتیں روحانیت سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مرکز ہیں منبع ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی کچھ بھی نہ میرے دوستوں اور بزرگوں نبی پاک کے بارے میں شبہ کرنے والے یا آپ کے پاس آکے کہنے والے دیکھو نبی کر سکتے تھے تو یوں کیوں نہیں ہو گیا یہ کر سکتے تھے یوں کیوں نہیں ہو گیا تو ان سے پوچھنا اللہ کر سکتا ہے یا نہیں تو کیوں نہیں ہوا کہیں گے اللہ نے کیا نہیں تو سیدھا جواب جس کو اللہ نے نہیں کیا اس کو نبی نے بھی نہیں کیا ہتم ہوئی پاک تم نبی کا انکار کرنے سے پہلے سوچ لو کلمہ کس کا پڑھتے ہو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی شان کا انکار دنیا میں جاؤ میں نے جتنے ملک دیکھے عیسائی ملکوں میں لکھا ہوا بورڈ لگے ہوئے جیسس ایز آلائب لکھا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آج بھی ان کی قوت وہ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ کے لیے بورڈ لگائیں اور مسلمان کہنے ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا تو شرم کی بات ہے یا نہیں حضرت عیسیٰ کو بھی کمال ملا تو میرے نبی کی بدولت ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ میرے نبی زندہ ہیں اور آج بھی ان کا فیض پوری کائنات میں جاری ہے جاری جس کو مل رہا ہے جو مل رہا ہے ان کی برکت سے مل رہا ہے کوئی شعبہ اونچی کہہ دیں گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان آئندہ یہ صرف دو جمعے لگا کے آپ کو بتایا یاد رہے نبی پاک اللہ کے اتنے پیارے ہیں وہ جیسا چاہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے سات ستمبر گزر گئی آج دس ہے پاکستان والے خاص طور پر اس دن یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت مناتے ہیں یعنی ختم نبوت کے عقیدت کے تحفظ عقیدے کا تحفظ کا دن مناتے ہیں انیس سو چوہتر میں سات ستمبر کو پاکستان کی اسمبلیوں نے یہ آئین کا حصہ بنایا قانون بنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے وہ مسلمان مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی قادیان کا رہنے والا تھا مرزا کہلاتا تھا تو مرزا سے مرزائی قادیان سے قادیانی غلام احمد کچھ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں تو مرزائی ایک ان کی پارٹی ہے لاہوری لاہوری کا مطلب وہ لاہور میں تھے وہ مرزا کو نبی نہیں مانتے تھے ولی مانتے تھے تو ان کو کیا کہتے ہیں لاہور ایک ہے دیندار انجومن انہوں نے نام رکھا ہوا ہے وہ مرزا کے خلیفے ہرے رنگ کی پگڑی گیروے رنگ کا کرتا پہن کے وہ لگے ہوتے ہیں وہ بھی مرزا کو نبی نہیں مانتے مگر وہ بھی ولی وغیرہ تو یہ جتنے ہیں یہ اب پاکستان کے آئین کے مطابق بھی مسلمان ہیں قرآن و عدیث کا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان کے آئین میں آگے آ اب پاکستان کے آئین کے مطابق بھی قادیانی مرزائی آمدی لاہوری دیندار انجومن والے یہ مسلمان اونچی کہے لیکن جس دن سے یہ فیصلہ آیا یہ فیصلہ اہل سنت علماء کی میند مولانا شاہ احمد نورانی مولانا عبد المصطفی عزری میرے استاد محترم مولانا غلام علی صاحب جنہوں نے یہ سارا مسوطہ بنانے میں میند کی ان لوگوں کی رہنمائی کی ہمارے اس وقت کے جتنے بھی اسمبلی کے ارکان والے صاحب مولانا سید محمد علی رزوی صاحب دیگر ان لوگوں کی میند سے یہ آئین بنا یہ آئین کا حصہ بنا اب وہ لوگ جنہوں نے یہ لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں آخری نبی نہیں سیدھی سی بات عوام کا خیال ہے انہوں نے دروازہ کھولا نبوت آج وہ چاہتے ہیں ختم نبوت کا کریڈٹ لینا حالانکہ وہ بھی اتنی مجرم جتنا مرزا مجرم کیونکہ انہوں نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں معنی تو مسلمان رہے اونچی کس کتاب میں لکھا ہے کتاب کا نام تہذیر الناس پڑھ اس میں انہوں نے صاف لکھا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں بلکہ حضور کے سامنے یا بعد کوئی نبی آجائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ انہوں نے لکھا لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا موجود ہے یہ آج ٹھیک ادار بننا چاہتے ہیں اب قادیانیوں نے اس قانون کے بعد کی ہیں شرارتیں اس وقت بھی آپ کے ملک کے اداروں میں گھسے ہوئے عالی عوضے لے رہے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح وہ اپنے پاؤں اتنے جمالیں کہ ان کا قبضہ ہو جائے تو وہ کرسی پہ قبضہ کر لیں وہ خزانے پہ قبضہ کر لیں یا کسی پہ تو ہمارے دل پہ تو قبضہ نہیں کر سکتے ہمارا نعرہ کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے کل بھی یہی ہوگا میرا نبی آخری نبی میرا نبی آج موجودہ حکومت موجودہ ادارے اگر غداری کر رہے ہیں دین سے پاکستان کے آئین سے اور ان لوگوں کو عوضے دے رہے ہیں تو یہ لوگ سن لیں ان کے لیے بھی کوئی عزت نہیں رہے گی ان کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہوگی کیونکہ جو نبی کے غدار کی یاری کرے گا اس کو کچھ مل سکتا سوائے تباہی بربادی کے دنیا و آخرت کی تو ختم نبوت پر ہمارا ایمان پختہ ہے اور اس کو الحمدللہ کوئی بھی بگاڑ سکتا نہیں ہم اللہ کی عطا سے قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد بن عبداللہ بن عبدالم طلب آخری نبی ہے آخری نبی ہے آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا بھی سوچا جا سکتا بھی نہیں یہ فیصلہ ہے کوئی گنجائش نہیں اس میں کوئی لچک نہیں تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کو بھول نہ نہیں گورنمنٹ چھ ستمبر بناتی ہے یوم دفاع پاکستان دے تو اس عقیدے کے حوالے سے سات ستمبر کو اس موقع پر بھی گورنمنٹ کو بیان دینا چاہیے چلو ہم نے کیا چھٹی نہیں کرتے نہ کریں لیکن سرکاری دور پر اس کو منائیں اس کا ذکر کریں لیکن گورنمنٹ کے ارادے اچھے اچھے تو جن کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ لوگ بھی اچھے نہیں وہ سوچ لیں پاکستان کو ایمان کے نام پہ بنایا ہے یہاں پر نبی کے خلاف ہم کوئی قانون کوئی چیز برداشت تم نے اگر ناموس رسالت کے پروانوں کو قید کیا ہوا ہے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تو کیا عقیدے بدل دوگے انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے نا بات تو ہم لوگ گورنمنٹ کو بتا دینا چاہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں جتنے عوضوں پر تم نے قادیانی لگائے ہٹا دو ورنہ تم ہٹا دیے جاؤ گے انشاءاللہ تم اگر ملک کے ساتھ دین کے ساتھ نبی کے ساتھ بے وفا نہیں یہ عزل سے قدرت کے فیصلے یہ بدل سکتے نہیں نمرود فیرون حامان قارون کیا لے گے تم بھی کچھ نہیں لے جا سکو گے عزت چاہتے ہو تو نبی کی غلامی کرو نام ریاست مدینہ کا لے رہے اور کام تم غیروں والے کر رہے ہو تو اپنی اصلاح کرو اپنی کہہ رہا کسی عورت کو کہہ رہا تم کم سے کم کپڑے پہن کے آؤ حکومت تمہاری تعیید گرے گی تو جو اس طرح کی بات کر رہا ہے بولو کیا وہ قرآن کا پابند ہے سنت کا پابند ہے مسلمان کہلانے کے لائق ہے اس کو بتا دینا چاہتے ہیں تو کر کے تو دیکھ ایسا پھر تیرا عشر کیا ہوگا تو دیکھ لینا قدرت کی طرف سے تجھے وہ سزا ملے گی تو اندازہ نہیں کر سکتا تو بے حیائی کو برائی کو پھیلانے والو سن لو ہم مسلمان ہیں ہم نبی کے غلام ہیں ہمارے سینوں میں نبی کا عشق ہے تم نکال سکتے نہیں لاکھ کوشش کرو تم سے پہلے بہت سونے کی نہ کوئی کامیاب ہوا ہے نہ کوئی کامیاب ہوگا ہماری قسمت میں اللہ نے نبی کا عشق رکھا ہے اللہ اسے سلام مت رکھے تو ایمان کے معاملے میں یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اس تاریخ کو ساتھ کو اس مرتبہ پشاور میں پروگرام تھا میں رات کو ہی آیا ہوں وہاں جلسہ رکھا تھا انہوں نے چوکی آدگار میں کانفرنس تھی سید اسد علی شاہ صاحب بخاری نے اور ان کے کزن سید ظاہر علی شاہ صاحب نے یہ ادارہ تبلیغ الاسلام کے تحت کانفرنس ہوئی تھی شرکت کی آپ کے یہاں بھی جلسے ہوئے کل بھی ایک جلسہ ہے کس علاقے میں بار شاہد ان کا اشتہار وغیرہ لگا ہوگا کراچی میں وہاں بھی پروگرام ہے انشاءاللہ آپ سب نے اپنے بچوں کو عورتوں کو روز یہ سبق یادر کرانا ہے ہمارے نبی پاک آخری نبی ان جیسا کوئی اور نہیں ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا جو ان کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں اس سبق کو دوراتے رہنا ہے اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے بورے والا شہر میں اہل سنت کے بزرگ عالم میرے استاد بھائی بھی تھے اور یہاں دو مرتبہ والد صاحب کے عرص میں وہ خطاب کے لئے آئیت شروع میں بہت قابل بہت فازل حضرت مولانا سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے سید بھی تھے عالم بھی تھے ماشاء اللہ اور بڑے پکے مسلک کے لئے یہاں آئے تھے دو مرتبہ لوگوں نے زیارت کی ہوگی حولین میں اہل سنت کے عالم حضرت مولانا بدر القادری صاحب انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی بہت کام کیا وہ بھی انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے میری چچی صاحبہ وہاں اس وقت لاہور میں بیمار ہیں ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ ان کو صحت عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی